پاکستان میں اچانک اسرائیل کی حمایت کی تحریک کیسے چلنا شروع ہو گئی پی ڈی ایم کی تحریک اس حکومت کو گھر بیجنے کی تحریک اپنے آخری مراہل میں داخل ہو چکی ہے پی ڈی ایم کا اگلے لاحے عمل کے اعلان سے قبل وزیراعظم کو اسطیفے کا مشورہ مریم نواز کا ملتان میں جلسے سے خطاب بولی عوام عمران خان کا لوگ ڈاؤن کرنے والے ہیں اوپوزشن اگلا فیصلہ کرنے والی ہے پھر نہ کہنا بتایا نہیں تھا پورن فنڈنگ کیس کے چھ سال سے التواقیہ سپریم کورٹ نوٹس لے عمران خان کی چار بکریان ہیں لیکن پندرہ کروڑ کا فلیٹ قریدا اسرائیل کو تسلیم کرنے کی مہم کس نے چلائی؟ فضل الرحمان جلسے سے خطاب میں کہا لاہور کا جلسہ آخری کیلس ثابت ہوگا اسلامباد تک پیچھا کرنا ہے بپری ہوئی قوم کو اب بیٹھنے نہیں دیں گے بہت آگے جا سکتے ہیں رکاوٹوں کے باوجود ملتان میں جلسہ کر لیا تخت گرانے میں بھی کامیاب رہیں گے سیاست کی کانٹوں بھری وادی میں اترائی بے نظیر کی صاحبزادی آصفہ بھٹو نے ملتان میں پی ڈی ایم کا میلہ لوٹ لیا بے نظیر بھٹو کا انداز اپنایا مختصر خیطاب میں کہا ملت کو سیلیکٹڈ سے بچائیں گے بھٹو کا مشن اور بے نظیر کا خواب پورا کریں گے اتنے لوگ جمع ہوئے عوام نے فیصلہ دے دیا سیلیکٹڈ کو اب جانا ہوگا جو تکاریر کی گئیں اس میں اتنا جھوٹ بولا گیا ان کی پارٹی ایک قومی پارٹی سے سکڑ کر ایک علاقائی جماعت بن گئی ہے مولانا فضل رحمان کا تعلق ہے تو وہ تو ایک بار میں کھلاڑی بن چکے ہیں مریم نواز نے اتنا جھوٹ بولا شبلی فراس کا تنز کہتے ہیں ملتان کی عوام کی اکثریت نے ان کا جلسہ مسترت کر دیا پیپلز پارٹی علاقائی جماعت بن کر رہ گئی فضل رحمان باروے کھلاڑی بن چکے علی امین گنڈا پور سے ہارنے والا اسلامباد پر بولنے کی بات کر رہا ہے یہ چاہے ڈیڑھ سو جلسے کر لیں حکومت کا بال بھی بکا نہیں کر سکتے جب تک اپوزیشن قانون ہاتھ میں نہیں لیتی حکومت نہیں روکے گی شہباز گل کی پروگرام نائٹ ایڈیشن میں گفتگو بولے ہو ملتان کے گھنٹا گھر چوک پر دو ہزار افراد جلسے میں شریک تھے پر دو ساشر کہتی ہیں ٹولے کو نہیں چھپنے دیں گے عوام کی جانوں سے کھیلنے والوں قانون حرکت میں آئے گا کوئٹا میں سناولہ زہری کو جگہ نہ ملی ملتان میں اویس نورانی کو سٹیج پر آنے نہیں دیا گیا نام پکارے جانے کے باوجود پیپلز پارٹی کے گاڑنے اویس نورانی کو سٹیج پر نہ چڑھنے دیا شاہ اویس نورانی کا مجھے کیوں نکالا کا رونا پیپلز پارٹی کا پنجاب اور سندھ میں دوہرہ مایار ایک طرف کرونا سے بچاؤ کے لیے پبلک سارویس میسج دوسری جانب جلسوں پر اسرار پشاور میں جلسے سے کرونا کی شرعہ بڑھی پواد چہدری کہتے ہیں مریم نواز کی تقریب میں کرونا ایس سو پیس کا مزاک اڑایا گیا ہائی سپی ڈیزل چار روپے لیٹر مہنگا پیٹرول اور دیگر مسنوات کی قیمتیں برقرار وزارات خزانہ نے آئندہ پندرہ دن کے لیے پیٹرول یہ مسنوات کی قیمتوں کا نوٹفکیشن جاری کر دیا ڈیزل کی قیمت چار روپے اضافے سے ایک سو پانچ روپے تین تالیس پیسے فی لیٹر مقرر اوگرہ نے دسمبر کے لیے ایل پی جی کی قیمت ایک روپے تیرانمے پیسے پی کیلو بڑھا دی چین کے وزیر دفاع کا جی ایچ کیو کا دورہ آرمی چیف سے ملاقات ڈی جی آئی اس پی آر کے مطابق باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادہ خیال کیا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا پاکستان اور چین مستقبل کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے یک جا ہے چینی وزیر دفاع کی جوائنٹ سٹاف ہیڈکوارٹرز بھی آمد سوف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا سے ملاقات کی چہدری نصار نواز شریف کے گھر پہنچ گئے سابق وزیر داقلہ نے جاتی عمرہ میں شہباز شریف سے ملاقات کی والدہ کے انتقال پر تازیت امیر حیدر ہوتی کی ذریعہ خیادت این پی کے وقت نے بھی اپوزیشن لیڈر سے ملاقات کی مرہومہ کے احسال سواب کے لیے فاتح خانی تحریک انصاف کے بیریسٹر خالد خرشید پانچ سال کے لیے گلگت بلتستان کے وزیراعلا منتخب سپیکر امجد زیدی کی زیر صدارت جی بی اسملی کا خصوصی اجلاس وزیراعلا کے عہدے کے لیے تحریک انصاف کے خالد خرشید نے بائیس ووٹ لیے وزیراعلا کے لیے اپوزیشن اتحاد کے امیدوار امجد حسین کو صرف نو ووٹ ملے چیف جسٹس وزیراعظم کے بیانات پر از خود نوٹس لیں وزیراعلا سے ناسو شاہ کا مطالبہ کہا عمران خان مسلسل کہہ رہے ہیں این آروں نہیں دیں گے تمام مقدمات عدالتوں میں ہیں اور عدالتوں کو اختیار ہے کہ وہ آئین کے مطابق فیصلہ کریں وزیراعظم تاثر دے رہے ہیں کہ عدالتیں ان کی خواہش کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں وزیراعظم کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی برائے سیاحت کا اجلاس معاملے قصوصی زلف کار بخاری اور عالی حکام کے شرکہ ٹیکسلا اور لاہور میوزیم کی اپگریڈیشن اور گردوارہ پنجا صاحب کی ترقی اور دیگر امور پر بریفنگ وزیراعظم نے تاریخی اہمیت کے حامل سیاحتی مقامات کی اصل شکل میں بحالی کو یقینی بنانے کی ہدایت کی ٹو نائنٹی فائف سی کے قانون کا اب غلط استعمال نہیں ہوگا علامہ طاہر اشرفی کہتے ہیں اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنائیں گے پاکستان میں بسنے والے تمام شہریوں کو برابر کے حقوق حاصل ہیں سعودی عرب نے کشمیر پر پاکستان کے موقف کی کھل کر حمایت کر دی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا او آئی سی کے اجلاس سے خطاب کہا اقوام متحدہ کی کوششوں کے مطابق کشمیر کا منصفانہ حل چاہتے ہیں برطانیہ کے لویس ہملٹن نے بہرین گراپری جیت لی مدھر دھنوں کے خالق نصار بزمی کا آج چھانوے ماہ یوم پیدائش موسیقار نصار بزمی نے پاکستان فلم انڈرسٹری کو لا تعداد سریلے گیتی ہے ان کے تخلیق کردہ گانے آج بھی کانوں میں رس گھولتے ہیں اور شوخوچنسل ادھاکارہ سجلالی نے عرب ایوارڈ اپنے نام کر لیا سجلالی دسٹینکٹو انٹرنیشنل عرب فیسٹیول ایوارڈ دیفا جیتنے والی پہلی پاکستانی ادھاکارہ بن گئی دیفا ایوارڈ بیروت انٹرنیشنل فلم فیسٹیول منافض کرنے والی تنظیم کی جانب سے دیا جاتا ہے